آج اچانک مجھے پلیس ٹیشن آنا پڑا ارے کہنا کیا چاہتے ہو ابھی تھوڑی دیر تک آپ کو سارا حال حوال بتاتے ہیں یہ موں پہ بھی ایک نشان کیوں آیا یہ سارا بتاتے ہیں شرڈ کیوں کھولی ہے سارا تفصیل سے بتاتے ہیں پیچھے پلیس ٹیشن ہے السلام علیکم ویلکم امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اسی طرح صدہ خوش خورم عباد رکھیں تو آج کا ویلک کرتے ہیں جی سٹارٹ آج کا ویلک آپ کو پلیس ٹیشن سے سٹارٹ کرواتے ہیں ابھی چلتے ہیں پلیس ٹیشن پلیس ٹیشن سے نکل کے آپ کو ساری معلومات دیتے ہیں کہ یہ گفٹ کیسا ہے اور یہ شرڈ کے بٹن کیوں کھلے ہوئے ہیں یہ سارا سین آگیا کہ پلیس کی گاڑی جا رہی ہے دیوز کی طرف ویڈیو نہیں بناوں گا یہ نہ ہوگے وہ بولیں گا آج ہو باقی تھم نیل سے آپ کو اندازہ ہوگیا ہوگا سارا سین بتاتے ہیں پلیس ٹیشن مجھے کیوں جانا پڑا کیا سین ہے بس تھوڑا سا ریلیکس ہو لیں کر انشاءاللہ جاتے ہیں تو چلتے ہیں یہ آئی کے بلاکی طرف بسم اللہ ہی توکلتو اللہ کی ذات ہر مشکل پرشانی مسئیبت سے بچائے اپنے حفظ ایمان میں رکھے جو آئی مسئبت پڑی ہے اللہ اس سے بھی بچائے چلتے ہیں پلیس ٹیشن واپس ہی نکل گے پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ گپ شپ ہوگی کیونکہ ابھی پلیس ٹیشن جانا پڑ گیا ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیا حلیہ بنایا ہے شلٹ کے بٹن کھلے ہیں یہ جو ہے نا آج پورا ایک کرائم سین ہو گیا سین پورا آپ کو سمجھاتے ہیں تو تھم نیل سے آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا اس بائی صاحب کو انہوں نے آئی بیس ہزار دیرم کا فائن مارا ہے بیس ہزار دیرم کا اور اگر یہ ان لیگل نہ کرتا ان لیگل کام نہ کرتا تو شاید میں بھی ساتھ مجھے بھی کچھ تھوڑا بہت گفٹ ملا یہ گفٹ ملا مجھے لیکن خیر آپ کے بائی نے بھی پانچے اسے گفٹ اچھے چھے دی ہیں باقی کوئی بار نہیں آنے انہیں پنجابی رکاواتیں پائی دیا انہوان ایک کو جہنے کوئی مسئلہ نہیں تو لیکن یہ بندہ اب اپنی آنے والی نسل کو بھی بتائے گا کہ بھائی دبائی میں یہ کام ان لیگل نہیں کرنا اس کا کام یہ تھا ایک چوری اوپر سے سینہ زوری تو سینہ زوری تمہیں ویسے ہی نہیں پسند باقی خیار ٹارگر تو آج وڑ گیا میں تقریباً بارہ مہر سے لے کے ابھی چار باج رہے ہیں اسی کام میں الجا ہوا تھا ابھی تھوڑا فریش ہوتا ہوں جا کے فریش ہو کے جا کے پھر آپ کے ساتھ ساری بات شیئر کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کیوں ہوا کس وجہ سے ہوا کیا سینہ ابھی سارا کچھ آپ کو جا کے گھر جا کے بتائیں گے تھم نیل سے آپ کو آئیڈیال ہو گیا ہوگا کہ کچھ ہوا آج بڑائی ہے کیوں دبائی پلیس ایسے کاموں سے ہر وقت باخبر ہے بے خبر نہیں ہے باخبر ہے تو بس آج ان کا شکنجے میں آ گیا میرے توصل سے تو ابھی بھائی جان آنے والی جو ہے نا اپنی نسل کو بھی بتائے گا کہ بھائی مجھے بیس ہزار دلم کا فائن ہوا ہے اور یہ ایسا فائن ہے کہ اس کو پیک کرنا ہی پڑنا ہے یہ فائن بینا پیک کیے وہ جا نہیں سکتا تو نا اس کا ویزا ری نہیں ہو سکتا ویزا تو ویسے بھی ابھی اس پہ کیس ڈال گیا تو قانونی کاروائی ہے ٹینشن نہیں لینی آپ کا بھائی آپ کو دبائی کا ہر رنگ دکھائے گا باقی ایک چیز دل کو درد ہوئا ہے جب پلیس والے نے اس کی بات سن کے اس کو بولا نا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ویزے بند ہوئے ہیں دبائی پلیس اس پہ فوکس کر رہی ہے اور آنے والے وقت میں پاکستانی ویلکم بیک جی آج آپ کا بھائی کافی چھٹیوں کے بعد دوبارہ آ چکا ہے یہ ویلاگ میں تین دن کے اندر یہ ویلاگ کور کاروں جو پہلا ویلاگ ہے وہ دو دن پہلے گیا اور آج ویلاگ ختم کروں گا اس ویلاگ کی ریزن بتاؤں گا کیا ہوا ہے اصل میں یہ وجہ ہوئی ہے کہ بیس طریق سے ہمارے روم کی لائٹ بانتھی وہ مسئلہ چل رہا تھا اور آگے روم مل نہیں رہا تھا تو جو بھی روم دیکھ رہے تھے ایک طریق ایک طریق ایک طریق اور یہ روم ہمیں تیس طریق کو مل گیا تھا پھر سمان شفٹ کیا ابھی بھی پوری سیٹنگ نہیں ہے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو روم بھی ویزٹ کرواتے ہیں اور ویلاگ کا تھوڑا ٹوپک بھی چینج کر دیں گے تو سب سے پہلے ماظرہ اتنے دن چھوٹیاں کی ہیں پہلے بھی بہت دفعہ چھوٹیاں کی ہیں لگے انشاءاللہ ابھی پروپر جو آنا ویلاگ سٹارٹ کر دیں گے ابھی اس میں گیپ نہیں آئے گا انشاءاللہ تو جناب ابھی تو وہ نشان بھی ختم ہو گیا دو تین دن کے اندر اندر تو ریزن آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا سین ہوا میں اصل میں ڈیوٹی پہ تھا مجھے ایک کسٹمر روکتا ہے ٹیکسی ڈرائیور کا کام ہے کہ جب آپ کو کسٹمر روکتا ہے تو آپ نے ادھر رکنا ہے اگر آپ خالی ہو بیزی نہیں ہو تو تو جیسے ہی میں کسٹمر روکتا ہوں کسٹمر تھا اس بکستان سے اسے نہ انگلیش آتی تھی نہ اردو آتی تھی نہ عربی آتی تھی تو اس نے مجھے ایک ہوتل کا نام بتایا تو میں جناب اس کو میں نے بولا ویلکم کسٹمر بیٹھ گیا ہے ایک جناب ہمارے پاکستانی بھائیاں ہیں میں نے ان کا چیرہ بلر کر رہی ہے تھمب نیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہو گا تو میں نے اسے بولا وہ میرے پاس آیا کہتا ہے یار میرا کسٹمر ہے تم کیوں لے کے جا رہے ہو تو اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے میں نے بولا یار اگر تو تمہاری کوئی ٹریول جنسی ہے یا تم کوئی ٹور گائیڈ ہو جو بھی ہو اگر تمہارے پاس کچھ ہے پروف تو لے جو کسٹمر مجھے تو ایشو نہیں ہے کہتا نہیں تم بھی ان لیگل اٹھا رہے میں نے کہا میں کہاں سے ان لیگل اٹھا رہوں میں نے تو میٹر پر کسٹمر لے کے جانا ہے ٹیکسی ہے جس نے بھی روکنا ہے ابھی غصہ آگیا پہلے ہی آپ کو پتا ہے ڈائیبیٹیز کا مریض ہے میں ابھی باہر گیا ہوں میں نے بھولا ہاں بھئی گالی کیوں نکالی ہے اس نے بولا تم سے جو ہوتا ہے کر لو اس چکر میں جو آنا ادھر خاتھا پائی ہو گیا اب وہ ایک پورا گروپ تھا پورا گینگ تھا میں اکیلا تھا میں نے اکیلے کو پکڑا ہے ادھر سے چار پانچ ہو رہا گیا جیسے چار پانچ ہو جائے ہیں زہر اسی بات ہے وہ پانچ پانچ یا چھے ہو گئے ہیں میں اکیلا تھا انہوں نے بھی مجھے مارا ہے میں نے بھی ان کو مارا ہے ابھی ادھر سے ایک آئے دوسری سائٹ پہ ایک پولیس کی گاڑی تھی جیسے انہوں نے پولیس کی گاڑی دیکھتے اس نے روٹر دیا ہے پانچ بھاگ گیاں ایک کو میں نے دبوچ لیا اس پہ پھر میں نے جو آنا اس کی بھی خدمت واضح کی ہے اتنی دیر میں پولیس والا آ گیا پولیس والے نے وجہ پوچھی یہاں بھی کیا وجہ ہوئی ہے تم لوگوں نے کیوں جگڑا کیا تو اس کو پھر ریزن بتائی ہے میں نے بولا جیسے یہ کسٹمر کو مطلب بھو رہا تھا کہ میں پرائیویٹ گاڑی پہ لے پولیس والا آیا پولیس والے نے اس کو بولا آن بھی آئی ڈی دو اس نے اپنے سے اوور سمارٹ بنیا اس نے اپنا موبائل اور آئی ڈی جو ہے اپنے دوستوں کو دے کے بھگا دیا ہوا تھا تو اس کو تو میں نے پکڑ لیا ہوا تھا جانے نہیں دے رہا تھا تو جناب پولیس والے نے آگے پوچھا ماجرہ کیا تو وہ ڈراما شروع کر دی ہے مجھے انگلیش نہیں آتی عربی نہیں آتی میں ادھر کچھ نہیں کر رہا تھا یہ ہے وہ ہے تو پولیس والے نے کسٹمر سے پوچھا لیڈی سے ہاں بھی کیا آتا اب ان کو نہ انگلیش آتی تھی نہ عربی آتی تھی لیکن پولیس والے ہیں جو آنا دبائی پولیس بہت ایکٹیو ہے انہوں نے جناب ایک ٹرانسلیٹر نکالا گوگل سے انہوں نے کسٹمر کو موبائل دیا اس نے بولا جو جو ہے اپنی زبان میں ادھر لکھو انہوں نے لکھا اب دیکھیں ان کا سین ٹرمینل ون کے پاس سے کسٹمر نے جانا تھا دیرہ گولڈ سو ان سے وہ پانچ سو درم جو ہتھی آنے کی کوشش میں تھے اس لیے بائی صاحب کو تیش آ گیا تھا میٹر میں ادھر پر میکسیمم تیس سے چالیس درم آنے تھے پاگل تو نہیں ہے پھر بھی تھوڑا کومنسنس تو یوز کرے گا نا کہ ہاں بھئی یہ مجھے پانچ سو درم کیوں لے رہا ہے تو جب اس کسٹمر نے گوائی دی تو وہ بندہ پھنس گیا پلیس والے نے پکڑ لیا پلیس والے ہم دونوں کو لے گئی ادھر پلیس سٹیشن مجھ سے انہوں نے جا پوچھا ہاں بھی کیا کرنا ہے میں نے بولا میں نے کیس نہیں کرنا کیس چھوڑے ہیں باقی جو معاملہ دیکھ لیں انہوں نے بولا ٹھیک ہے تم نے کیس نہیں کرنا وہ علیہ دا میٹر ہے اس بندے کو انہوں نے جناب بیس ہزار درم کا فائن دیا ان لیگل ائرپورٹ سے کسٹمر اٹھانا یا کئی بھی دوسری جگہ سے کسٹمر اٹھانا بیس ہزار درم کا انہوں نے فائن دیا اور ساتھ اس کو جیل کیا وہ بندہ پلیس والوں سے بھی جھوڑ بھو رہا تھا میرے پاس آئیٹی نہیں ہے پاسپورٹ نہیں ہے یہ ہے وہ ہے موبائل نہیں ہے موبائل گم گیا ہے تو وہ ڈرامے کری جا رہا تھا جب پلیس والوں نے اسے پہلے رام سے پوچھتے رہے اس نے بولا شاید میں زیادہ تیز ہوں پلیس والوں کو پتہ نہیں ہے پلیس والوں نے پھر جب اس کی شاید آئی سکین کی ہے یا فنگر کی ہے جیسے بھی کی ہیں تو جناب اس کا نیم نکل آیا محمد مسیم آئیتھن کچھ ایسا نیم تھا کنفرم نہیں ہے سب کچھ ہی ڈیٹیل نکل آئی جس گاڑی پہ وہ کام کر رہا تھا اس کی ڈیٹیل بھی نکل آئی پلیس والوں نے جب پھر اس کو دیکھا ہے بلاغ بناتے بناتے یہ بازو تھا گیا ایک تو ڈیٹی کر کے ہوں ابھی پانچ ساڑھے پانچ ہو گیا انشاءاللہ کل سے آپ کو ابھی میں ٹیکسی کا بلاغ تھوڑا کم کروں گا دوسرا انٹرینمنٹ ادھر ادھر آسے بلاغ شروع کر دیں گے تو جناب اس بندے کو جب انہوں نے آئی سکین کی ہے سب کچھ کیا اس کا نام بھی نکل آیا جو پلیس کا بائیو ڈاٹا تھا سب نکل آیا پلیس والوں نے بولا ہاں بھئی تم تو بھوڑ رہے تھے میری آئی ڈی نہیں ہے یہ یا وہ آئی سٹر ہوں تو اس کو آر ٹی اے کی طرف سے بیس ہزار دیرم کا فائن آیا ان لیگل ان لیگل کسٹمر پک اپ کرنے سے اور کسٹمر سے پھر بیس فائنسو دیرم مانگ رہا تھا صرف تین کلومیٹر کا تو ایسے نو سربادوں سے بچ کے رہے ہیں اور یہ کام غلط ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے صحیح ہے ابھی مجھے پلیس والوں کو میں نے ان کی گاڑی کا نمبر دیکھ لیا ہویا ابھی ایک دو دن میں ادھر جاؤں گا تو ان کی گاڑی کا نمبر بھی ان کو دے دوں گا اب وہ ایک پورا گینگ ہے یہ گینگ تقریباً ائرپورٹ پر کام کرتا ہے اندر سے کسٹمر دیکھتے ہیں ویسٹر جس کو انگلیش انگلیش نہیں آتی اس کو گیرہ ڈالا باہر لے کے آپ پرائیوٹ گاڑی میں بٹھا کے لے کے گئے اب پرائیوٹ میں بٹھانے کے ٹائم اپ ہوتے ہیں جن آپ ٹیکسی میں میٹر ہے ٹیکسی میں زیادہ آئے گا اس میں فکس پرائز ہے کام آئے گا اب کسٹمر جو تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے ٹیکسی میں میٹر ہے جبکہ دبائی میں ٹیکسی کے میٹر گورمنٹ کے اندر ہے رو ٹرانسپورٹر تھارٹی کے اندر آتے ہیں اس میں فراڈ دوخہ دہی نہیں ہو سکتی گاڑی کے اندر تین تین کیمرے لگے ہوئے ہیں تو اس لیے کوشش کریں جو پرائیوٹ گاڑ کام کرنے کا مشورہ دیتے ہیں یہ کام نہ کریں فائدہ نہیں ہے اگر وہ پنجابی دکا ہوا دینا سو دن چور دا دسائیاں دے ایک دن ہی اندہ اب اس نے بیس ہزار میں ہنڈر پرسن کا تو نہیں کمایا ہوگا جو بیس ہزار کا فائن آگیا اور یہ فائن دینے ہی پڑنا ہے جب اس کو ویزا چینج کرنا ہے یا کچھ گاڑی باڑی ادھر ادھر کرنے پڑے ہی فائن دینا پڑے گا تو خیر میں تو پھر الحمدللہ کام پہ ہوں تو آپ لوگوں سے ایک دفعہ پھر معذرت جو یہ آٹھ داس دن جو انا ادھر ادھر نظام رہا ہے اب انشاءاللہ کال سے پرابر ڈیلی ویلاغ آئیں گے جو بھی ہو جی جیسا بھی اپنی جو انا انٹرٹینمنٹ کے ساتھ کچھ انفرمیشن کے ساتھ باقی یار لوگوں کے کافی کوئسٹن بھی ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ویلاغ میں آپ کو ان پر اپلائی بھی کریں گے کیونکہ ویلاغ یہ بہت لمبا ہو گیا تو بھائی کو دیں اجازت انشاءاللہ آپ ملتے ہیں اگلے ویلاغ میں جا کے اوپر روم کی سیٹنگ کرتے ہیں ابھی میں پارکنگ کھڑا ہوں یہ پارکنگ ایریا بھی بہت بڑا تو ابھی میں پارکنگ میں ہوں انشاءاللہ روم میں جا کے کل آپ کو روم بھی دکھائیں گے کچھ انسل کوئسٹن کریں گے ساری جوانا آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کی جائے گی تو بھائی کو دیں اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاغ میں ویلاغ پسند ہے تو لائک کمنٹس اور شیئر لازمی کیجئے گا اللہ حافظ اللہ نکے بان بائے بائے